السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کے موضوع پر بات ہو رہی تھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ واقعات صحابہ کی زندگی سے اور کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ملتی ہو سکتا بہت سی باتیں سوپے جو نہیں ہوں لیکن ڈمائنرز ہمیشہ فائدہ نہیں دیں نحمد ابو ونسلی اللہ رسم دل کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحل صدری ویسر لی امری وحلل اقتطا باللسانی وقولی اللہ سبحانہ وتعالی کا لعافی شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں ایمان جزید والد اتا کی ہمیں قرآن سے رحمائی اتا کی ہمارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت کو رہتما بنایا ہمارے لئے صحابہ تابعین تبا تابعین جن پر بنیا میں بھی رحمت ناظر ہوئی اور جو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کو پانے والے ہیں میں کچھ بات کر رہی اسلامی پیرنٹنگ پر کہ والدین کو بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں قابو دینی امور سے متعلق ہو ہمارے نماز بوزے سے متعلق ہو یا ہمارے دنیاوی امور سے متعلق ہو ہم اس میں سلسلے میں ضرور بازرور قرآن و سنت سے رحمائی حاصل کریں کیونکہ قرآن و سنت میں دیا گیا علم اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا علم ہے وہ علم وحی الہی سے ہمیں ملا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں جو ہر حال میں ہمیں تامیابی کی طرف لے جاتا ہے قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُجْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَا فَقَدْ فَعْزَ فَوْزَنْ عَزِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اداعت کرے گا وہ عظیم الشام کامیابی حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعت کی توفیق اطاف کرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے ان کا جوڑا حضرت حبا کی شکل میں پیدا کیا اے لوگوں نے رب سے کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دئیے تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے آدم اور حبا کی اولاد ہیں وہ پہلے پیرنٹس تھے وہ ہمارے بھی پیرنٹس ہیں آدم اگل بشر ہیں تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انہیں زمین پر اٹھارا تو رہنمائی دے کر اٹھارا ہدایت کے ساتھ اٹھارا اور انہوں نے اپنے طریقے پر اپنے بچوں کی دینی ایمانی روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام احتمام کیا لیکن چونکہ شیطان بھی ساتھ ہی آیا تھا اس لئے اس نے جس طرح آدم اور حبا علیہ السلام کو بہکانی کی کوشش کی وہ اولاد آدم کی پیچھے ہوئے بلکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یہ قصل کھائی تھی کہ میں ضرور باز ضرور اس کی اولاد کو اپنے قابل میں کروں گا لَأَحْكَ نِكَنَّا زُمِّيَّةَ کہ میں آدم کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا تو اس سے یہ مدہ چلتا ہے کہ جو ہی ایک بچہ دلیا میں آتا ہے شیطان اس کی پیچھے لگ جاتا ہے اس کی پیدائش کے مرحنے سے ہی اس کی پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں اس لئے ہم سب کو اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے اور اس سے آگاہ لینا چاہیے کہ ایک طرف ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے دین پر ہوں اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی پسند کریں اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کا دشمن بھی ساتھ ہی ساتھ ہے جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے ہم اپنی طرف کھیج رہے ہیں وہ اپنی طرف کھیج رہا ہے اور اس سے کوئی بھی انسان بچہ ہوا نہیں ہے اس لئے ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ پورا کرنا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی کہ کلکم رائن وکلکم مسئولن امرئیتی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو گویا سب والدین سے انہی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا تو جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس کی تیاری کو نازم کرنے ہیں حدیث کے الفاظ میں واضح دار پر آتا ہے والمرئت رائیتن فی بیت زوجہا ومسئولتن آنہا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے یعنی عورت کی ذمہ دار ہے اور عورت سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کے گھر کے اندر پائے جانے والے لوگ ہیں یعنی بچے اگرچہ باپ بھی ذمہ دار ہے لیکن ماں کو یہاں زیادہ بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے اس لئے اس بارے میں سوچنا کہ ہم ہی سب کچھ کرتے رہے ہیں اور باپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے یہ سوچ ایک مومن عورت کی نہیں بھولی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں بنا کر ایک آنر دیا ہے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے اور وہ مرتبہ باپ کے مقابلے میں بھی تین منا زیادہ ہے کیوں آخر اس لئے کہ وہ بچے کی پیدائش اس کی تعلیم اس کی تربیت اور اس کی اٹھان میں باپ کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی اور ہمیں یہ محنت کرنی ہے اور یہ محنت کر کے کسی پر احسان نہیں جتانا کسی اور کے لئے یعنی اس بات میں مقابلہ نہیں ہمیں کرنا کہ شوہر کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور ہمیں کو سب کچھ کہنا پڑتا ہے یا ہمیں کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا وہ مسئولت عنہ اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے رئیت کا خواہ وہ کم ہوا یا زیادہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رہائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا یعنی سوال کیا ہے کہ جو تمہارے ماں تحت تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنایا یا نہیں بنایا ان تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے یا نہیں پہنچائے یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پہنچا جائے گا ایک اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں وَالْمَرْأَتُ رَعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اب آپ دیکھیں اس میں لفظ اس حدیث کے اندر اور یہ حدیث صحیح بحاری کی ہے جس میں بچوں کا لفظ آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو بہرحال سوال تو ہونا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سوال کی تیاری کریں پھر اسی طرح اس میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہم اچھے ماحول کا اتخاب کریں گھر کی فضاء کو گھر کے ماحول کو ہم اس طرح بنائیں کہ اس میں صحیح طور پر تعلیم و تربیت ہو سکیں اس کے لیے صرف نصیحتیں کرنا ڈان ڈپٹ کرنا اور وقتاً تو وقتاً ان کو مختلف آرڈر سناتے رہنا یہ تربیت کے لیے کافی نہیں اس کے لیے ہمیں ایک ماحول تیار کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و ایال کے لیے توہید کی تمنا کی تھی اور یہ کہ وہ عبادت گزار ہو تو اس کے لیے ان کے لیے ایک ماحول تیار کیا اور انہیں ایک ایسی جگہ پر لابس آیا کہ جہاں دنیا میں یہ تبار سے کوئی سہولت نہیں تھی لیکن وہاں وہ چاہتے یہ تھے کہ ماحول کے اثرات سے محفوظ ہو کر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اطاعت گزار اور فرما بردار بنے اس لیے والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول فرام کرے اپنے دھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کیونکہ ماحول سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں سیکھ سکتا انہوں کے دعا کی تھی اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان بلا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز نائم کرے میں نے ان کو یہاں اسی بسایا ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ نماز نائم کرے اسی طرح ہم سب کو یہ حکم بھی دیا گیا یا ایوہ اللہ دین آمن ہو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو آخرت کی عذاب سے بچانا ہے یہ ہمارا گول ہے ہمارے نیت اور ہمارا بہشان یہ نہیں ہونا چاہیے صرف ہماری دنیا میں نیک نامی ہو کہ فلان شخص میں تو اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی اس کے بچے بہت کامیاب ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں نہیں سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ انسان اس زرہ پر پہنچے جہاں اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وہ جنت الفردوس تک پہنچے وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے اگر ہمارے بچے دنیا بھر کی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہیں تو حقیقت میں وہ ناکام ہیں دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان کی تربیت کریں تو اپنے اس ویجن کو اپنے اس سوچ کو اپنے اس ارادے کو اپنے اس شوق کو ان پر بھی واضح کریں اور محبت کے ساتھ انہیں یہ پیغام دیں کہ ہمیں دراصل بننا کیا ہے ہم کچھ بھی ہو دنیا میں لیکن ہمیں اپنے رب کا بندہ بند کر جینا یہ سب سے بڑا توفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے کہ ان کو ایک صحیح دیریکشن دیں ان کو ایک صحیح منزل اور مقصد کا پتہ دیں کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں جانتے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں دنیا میں ان کا مقصد زندگی کیا ہے تو پھر ان کیسی بات کا بھی نہیں پتا وہ بغیر منزل کے گھوم رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں گردش کرتے کرتے ایک دن مگردش ختم ہوگی تو وہ اگلی دنیا پہ جا پہنچیں گے جہاں پھر وہ ہوگا جس کے بارے میں انہیں کمی سوچا بھی نہیں ہوگا اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کا اعتماد حاصل کریں اور یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا ان کے ساتھ ہمدردی محبت اور بہترین سنون کے ساتھ جب ہم قرآن و حدیث کی کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں کہ جس میں رحمت ہمدردی اور محبت کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نافذ کرنا اپنی ذات پر نافذ کرنا ہم اوروں کے ساتھ پھر بھی نربی سے پیش آتی ہیں لیکن جو ہی ہم اپنے گھروانوں کی تربیت کا زمہ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ ہماری اولاد ہیں ہمارے بچے ہمارے گھر والے ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے جیسا چاہے سلوک کریں تو یہ بات درست نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ نربی اور محبت کا معاملہ کیا جب ایک بندو نے آ کر یہ کہا تھا کہ میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا تو گویاں بچوں کی تربیت کے لیے پہلا انصر محبت رحمت اور کوئی مومن اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور خصوصاً اہل و ایال کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے کیا آج ہمارے بچے ہمارے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ میری باں یا میرا باں بہت ہی مہربان ہیں بہت قائم ہیں بہت لبنگ ہیں بہت کیرنگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بہت سے لوگ جو دین میں آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ نارواہ سختی شروع کر دیتے ہیں وہ سختی ان کو توڑ دیتی وہ سختی ان نے دین سے دور کر دیتی تو بہت صبر و خوصلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان کے لیے نرمی محبت اور رحمت پھر اسی طرح دوسری چیز کہ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے مشاورت ان کے مشورے کے ساتھ کام کرنا ان کو گھر کا ایک اہم ذمہ دار سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اب یہ ظلم کرنا کیا ہے صرف یہی نہیں کسی کا مال چین لینا کسی کو مار پیٹ کرنا ناجائز نارواہ دور وقت یہ ظلم ان معاملات میں بھی ہے یہ حق تلپی ان معاملات میں بھی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کو عزت اور اکرام نہیں دیتے ان کو ان کا مقام نہیں دیتے ان کو توجہ نہیں دیتے ان کو اٹینشن نہیں دیتے ان کو اہمیت نہیں دیتے امپورٹنز نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کرے ہم بعض اکار باپ یا ماں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے جو ان کے مرضی میں ہوتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے جیسے وہ کرنا چاہتے اس طرح وہ کر گزردنے اور بچوں کو اس میں شریک نہیں کرتے اور بعض اقتر بچے پھر اس کو اکسپلی نہیں کرتے لہذا بہت ضروری ہے مثلا اگر آپ کو گھر کے لیے پرنیچر خریدنا ہے تو آپ اس میں صرف اپنی مرضی کو نہیں دیکھیں صرف اپنی سہولت کو نہیں دیکھیں بچوں کو اس میں شریک کریں اسی طرح خاص طور پر جو چیزیں بچوں سے مطلق ہیں اس میں ان سے مشورہ ضرور لیں اور جس اقت آپ سمجھے کہ ان کا مشورہ درست نہیں تو اس کے بہترین طریقے سے اصلاح کریں لیکن صرف اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے بہت دفعہ یہ نہ کہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا خیال ہے اور اگر ایسا کریں گے تو کیا خائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں ان کی رائے لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور بعضوں کا تاپرین جانئے کہ بچوں کی رائے ہم سے بہت بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح زندگی میں انہیں بھی بسین لینا آئے گا فیصلے کرنے آئے گے جب ہم بچوں کے بہاق پر خود ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں تو بچوں کے اندر بسین فابر نہیں بنتی جب آپ بچوں سے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات کو سنچانے کے لیے کچھ کاموں کو کرنے کے لیے اپنے رائے کا اظہار کریں تو نہ صرف یہ کہ اس میں وہ کانپیڈنٹ فیل کرتے ہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ان کی انڈائریک تربیت بھی ہوتی چلی جاتی اسی طرح معاملات کو بہترین بنانے کے لیے تربیت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا گھر کے کاموں میں مشورے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کوپریشن یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن ظلم اور زیادی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو سارے مومنوں کو آپس میں ایک خاندان کی طرح بتایا گیا کہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامتا ہے ایک گھر اس سے بھر بنتا ہے جب اس کا ہر فرد گھر کے معاملات میں فعال کردار ادا کرتا ہے ایکٹیو رول پلے کرتا ہے وہ اس گھر کو اپنے بھر سمجھتا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ مال کے ذریعے اپنے مشہوروں کے ذریعے اپنے محبت کے ذریعے اپنے کنسرن کے ذریعے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کافی تاون کیا کرتے تھے اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو وہ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کافی مصروف ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لئے اکھڑے ہوتے ہیں اگر جو باپ گھر میں آ کر مختلف کاموں میں اپنے بجوں اپنے بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس گھر کا نقشہ کچھ اور ہوگا اور اس گھر کا نقشہ بلکل کچھ اور ہوگا جس میں باپ آ کر صرف اخبار پڑھنے لگتا ہے یا ٹیلیویزیو دیکھنے لگتا ہے یا اپنی خدمت کے لئے مختلف قسم کے آرڈرز کرنے لگتا ہے تو اس لیے باپ کا حصہ اگر جو بہت ایکٹیو نہیں ہوگا آپ نے وہ سمجھے کہ صرف ون فورت ہوگا تعلیم و تربیت میں لیکن جب تک وہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تعلیم و تربیت کا عمل مکمل نہیں ہوگا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں عبرانیب اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال کہ اللہ شفانو تعالیٰ نے جب عبرانیب علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے کس کو اپنے ساتھ شریک کیا حضرت اسماعیل کو باپ اور بیٹا دونوں اس گھر کو بنا رہے تھے وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے لیکن ہمیں دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لئے کیا کرنا ہے بچوں کو ساتھ شریک کرنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں وَإِنْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے بے شک جو سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دولوں کو ایک اٹھے حکم بھی دیا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی کہ وہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف اور رکوع کرنے والوں سجود کرنے والوں کے لئے ساتھ سترہ رکھے تو برہ و صفائیہ سترائی کے انتظام میں بھی باپ اور بیٹا دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں حاجیوں کو ویلکم کر رہے ہیں گھر میں خصوصی طور پر جب کام بڑھ جائے لوگ آ رہے ہوں تو اس میں سارے گھر والوں کو ملجل کر کام میں حصہ ڈالنا چاہیے نہ کہ صرف ماں کو یا خاتون خانہ کو ہی سب ذمہ داری دے دی جائے اور باقی لوگ بچے کھیلنا شروع کر دیں باپ اپنے کام میں لگ جائے اور اس نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ خاتون خانہ برہم ہوتی ہیں ناراض ہوتی ہیں غصے میں چیف کے چلاتی ہیں بعض اوقات اور وہ سارے تربیت کے نظام جو بگڑ کر رہ جاتا ہے تو آپس میں محبت اسی وقت ڈیولپ ہو سکتی ہے جب بھاری ذمہ داریوں کو مل کر اٹھایا جائے اکٹھے کام کیا جائے پھر اسی طرح والد اپنے بچوں کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے ٹھیک ہے ماں مونبر کر رہی ہیں اور گھر کے کاموں میں بچوں کو شریک کر رہی ہیں لیکن باہ تعلیم کے لیے ایک وقت ضرور نکالیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ساتھ دن بی وقاس اپنے بچوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانتے تھے یعنی دعائیں سکھاتے تھے اپنے بچوں کو اللہم اینی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا ان ارد الى ارد لیل عمر واعوذ بکا من فتنة الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبر ہم میں سے کتنے والدائیں ہیں جنہیں اپنے بچوں کو یا کتنے باپ ہیں جنہیں اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی ہوگی جس میں بزدلی سے پناہ ہے بڑھاپے سے دنیا کے فتنے سے قبر کے عذاب سے اور یہ کانسپس کتنے کلیر کیے ہوں گے کہ ہمیں سب نقصان دے چیزوں سے کس طرح بچنے کے لیے کس طرح دعائیں ماننی ہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ باپ بلکہ اگر گھر میں دادا دادی رہتے ہیں نانا نانی رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ ڈالیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطل میں کہنے کے کچھ کلمات سکھائے اور وہ دعائی قنون تھی یعنی حضرت حسن بن علی نے یہ دعائی قنون اپنے نانا سے سیکھی ہم جو اس رول میں آ چکے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں میں صدقہ جاریہ چھوڑنے کے لیے کیا حصہ ڈالا ہم نے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف رٹوایا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ آفیت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کیا ہوتی ہے اور برکت کیا ہوتی ہے اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں چاہیے اس لیے جب بھی ہم بچوں کو کوئی دعا سکھائیں تو صرف رٹوا نہ دیں اس کے مینن ضرور بتائیں اس کے پیچھے ایک روح اور شعور ضرور دیں اسی طرح ہم بعد مبی صلف سالحین میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی دیدی تعلیم و تربیت کا کیسا احتمام کرتے اور آپس میں کس طرح تعاون کرتے ابن مبارک جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں طلم دواد ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ دین کے پودے ہیں یعنی آج ہم انہیں گروہ کر رہے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا تو آج ہمارے بچے جن میں ہم انویسٹ کریں گے یہ کل ہمارے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے ہمارے کی بہتری صدقہ جاریہ بنیں گے وہ کہتے ہیں آج یہ چھوٹے ہیں قریب ہیں کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں گے جیسے ہم کبھی کل چھوٹے تھے اور آج ہم اپنی ذمہ داریاں نکھا رہے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹا دیکھتے ہیں لیکن کل ہماری جن کا وہ ذمہ داریاں نکھانے والے ہیں ہاں وہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے آس پاس دوستوں رشتہ داروں سب کے بچے سب کے بچے ہمارے ہی بچے ہیں پھر اسی طرح اسماعیل پنگ رجا جو تھے وہ بچوں کو اکٹھا کر لیتے یعنی اوروں کے بچوں کو بھی اکٹھا کر لیتے اور انہیں احادیث سنایا کرتے تھے یعنی جس طرح آج کل مختلف گیلنگز ہوتی ہیں بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے تو پہلے دور میں بھی خاص طور پر ایکسکلوسیبی بچوں کے لیے علمی مجالیس ہوا کرتی تھی اسی طرح جو بچے کھیل پوتھ میں ہوتے ان کو بھی تعلیم اور احادیث سننے کی ترغیب دی جاتی ابو جاپر کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا تھا اور میں مٹی مٹی ہو گیا تھا یعنی خوب کھیل پوتھ کے بلکل مٹی میں نوٹ پوٹ ہو گیا میں بچہ تھا اور حدیث میں ہی سنا کرتا تھا یہ حدیث کی جو مجلسیں ہوتی تھی جن میں والدین اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں تلی ہی جایا کرتا تھا کہ اتنے میں ہمارے پاس سے ابو نعیب فضل بن دکین گزرے ان کی میرے والد سے دوستی تھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اے مٹی سے کھیلنے والے اب وقت آ گیا ہے کہ تم حدیث کی مجلس میں حاضر ہوا کرو کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں ان سے استفادہ نہ کر سکا تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ خاص طور پر سکولرز کی مجلسوں میں ایسی جنگوں پر کہ جہاں بچے بھلے بہت کچھ نہ سمجھیں لیکن اس ماحول سے بہت کچھ سیکھیں ان مثالوں سے سیکھیں تو اس میں بھی لے جانا چاہیے خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی حدیث کی مجلسوں میں لے جایا کرتی بڑے بڑے شنوک کے پاس اور جب وہ مجلس ختم ہوتی اور ان کو اجازہ دیے جاتے یعنی سیٹیفیکیٹس دیے جاتے تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام لکھوایا کرتی اور کتنے ہی بچوں نے بڑے ہو کر جب وہ محدث بنے تو اپنے ان ناموں کا وہاں ذکر کیا ہے کہ مجھے فلاہ بڑے شہد کی مجلس میں میری والدہ لے کر گئی تھی اور میں ان سے میں نے سماغ کیا یعنی جس طرح بھی سنا اس مجلس میں حاضری تھی تو بچوں کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں جائیں ہم عام طور پر جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو پہلے بچوں کو تربیت نہیں دیتے کہ جا کے بیٹھنا کیسے پھر وہاں جا کر ہم گھراتے ہیں تو پیچھے ہی چھوڑ جاتے ہیں لے کر ہی نہیں جاتے اگر لے کر جائیں تو ان کو توجہ نہیں دیتے ساری توجہ اپنی کسی اور طرف کر لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بقاعدہ احتمام کرنا چاہئے کہ ایسے مجالس میں جمعہ کے خطبے میں مفتر جوہوں پر کیسے لے جانا ہے کیسے ان کو بہب کرنا ہے وہاں انہیں کیسے مشغول رکھنا ہے لیکن ان کو محروم نہیں کرنا کیونکہ ایک مجالس کے بھی اثرات ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن سے بچپن کے واقعات کہ جس میں میری والدہ میرے والد ایسی مجلسوں میں ہمیں لے جاتے تھے ان کے نقصے آج تک میری ذہن میں ہیں اور وہ بہت جو بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ ایسے جگہ پر ایک رحمت برستی ایک سکینہ نازل ہوتی جس سے چھوٹے بڑے سب متاثر ہوتے اسی طرح بچوں کو مختلف کاموں میں انوالک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کمیٹمنٹ بھی سکھانی چاہیے انہیں عظم اور ارادہ بھی سکھانا چاہیے استقامت سکھانی چاہیے کیونکہ باز وقت بچے کام کرنے لگتے ہیں پھر وہ بور ہو جاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں باز وقت ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے رہتے ہیں کرتے نہیں بچوں کے ساتھ جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے بچوں کے ساتھ جو کام شروع کریں ہاں انہیں نماز سکھانا شروع کریں یا پڑھانا شروع کریں نماز پڑھانا یا قرآن مجید سکھانا یا دین کی کوئی بات سکھانا ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں نہ ہو لیکن اس کی پاوندی اور کمیٹمنٹ ضبوری ہے کہ چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں بہت سمائے کہتی نماز پڑھنا کیسے سکھانا مبشہ کہتی ہے چاہے ایک نماز سے شروع کریں لیکن وہ نماز کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے بچے تاکہ بچہ صرف نماز پڑھنا نہ سیکھے یہ بھی سیکھیں کہ نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے پھر کچھ حدثے کے بعد ایک اور نماز کا اضافہ کر لیں اس کے اندر اس کو پابندی سکھائیں تو خواہ وقتی پابندی ہو خواہ کسی کام کی پابندی ہو جس طرح کھانا پینے ضروری ہے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ ہمارے والدین ہمیں کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس کام کے لئے منا لیتے ہیں راضی کر لیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بچوں کو ذمہ دار بنانے میں ماں کو بہت بڑا کردار ہوتا ہے حضرت انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس نے چھوڑا تھا ان کی والدہ نے امی سلیم نے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو ان کی عمر دس ورس کی تھی میری مائیں نانی خالہ وغیرہ مجھے مسلسل تعقید کرتی تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہم یہ تو آن طور پر دیکھتے ہیں نا کہ حضرت انس نے بڑی خدمت کی لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا ان کو ذہنی طور پر تیار کس نے کیا تھا ایک دس سال کا بچہ اتنی بڑی کمیٹمنٹ نبھائے کہ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ایک دس سال کے بچے کا ہر وقت رہنا آج ہمارے دس سال کے بچے کسی بڑے بڑوں کے محفل میں بھی نہیں آکے بیٹھتے کہ وہ بور ہو جاتے لیکن حضرت انس نے اس عمر میں جو کچھ سیکھا وہ عمد کیلئے بہت بڑا سرمایہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری خالہ نانی بغیرہ جتی وہ مجھے تاقید کرتی رہتی تھی چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی جب آپ کی وفاہ تھی تو میں بیس سال کا تھا پردے کے مطلق میں سب سے زیادہ جاننے والے مصروں کے کب نازل ہوا اسی طرح بچوں کو جب آپ کوئی ذمہ داری دیں تو اس کے بعد اس کا فالوہ بھی کریں اس کو دیکھیں بھی کہ انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں یہ نہیں کہ آپ ان کو کام دیکھیں اور اس کے بعد کریں یا نہ کریں ان کو اوپن اینڈ میں چھوڑیں نہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں لڑکا میں سے ایک لڑکا تھا میری چھوٹا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک خط دے کر کہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں یا دیوار کے پاس بیٹھ کے یہاں تک میں واپس آ گیا کہ میں کام کر کے آیا ہوں یا نہیں اسی طرح اور واقعات بھی ایسے ہیں حضرت انس کے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی کام دیتے تھے پھر اس کے بارے پوچھتے بھی تھے کہ اس کام کا کیا بنا ایک دفعہ آپ نے ایک کام دیا لیکن وہ باہر جا کر گلی میں بچوں سے کھیلنے لگے اب دس سالی کے تو تھے اب ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتظار کیا کہ ابھی انس واپس نہیں آئے تو ان کے پیچھے آگے دیکھا کہ وہ تو گلی میں کھیل رہے ہیں انس کہتے ہیں کہ آپ نے میرے پیچھے والی گدی سے مجھے پکڑا جب میں نے دیکھو تو آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے کہنے لگے اے انیس اے چھوٹے سے انس اس کام کا کیا ہو جو میں نے کہا تھا میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جا رہا ہوں یعنی کوئی ڈانڈ اپٹ نہیں کچھ نہیں پیار محبت سے ریمائنڈر دیا اور کام کروایا بعضیقت ہم ایک چیز اتنی زور شور سے کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں اور بچے بھی بھول جاتے ہیں اور بات فتم ہو جاتے ہیں اور بچے ہماری اس کمزوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ماں صرف کہتی رہتی ہے ہم کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک دفعہ نہیں کیا اسی ٹون اسی انداز میں روسی دفعہ دور آئیں پیسی دفعہ دور آئیں حتیٰ کے کام کر لیا جائیں اسی طرح بہت سے ینگ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید لکھا احادیث لکھی اور امت کو آگے بہترین فائدہ پہنچایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کانفیڈنس دینے سے ان کے اندر کمیونکیشن سکلز وہ بہتر ہوتی انہیں بچوں سے ہی معذر گفتگو کرنا سکھائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کلاس فیفت میں تھی تو ایسے ایک دن اپنے والد سے کوئی بات کہنا تھی مجھے تو میں اسے صحیح واضح لفظوں میں نہیں بول رہی تھی تھوڑا اون کر کے بات کر رہی تھی میرے والد نے مجھے وہی سیدھا کھڑا کیا اور کہا صحیح سترے الفاظ میں واضح طرح بتاؤ کہ تمہیں کیا کہنا جب کبھی ہم موہ میں بولتے یا ہم ایسی انداز میں بات کرتے کہ جس سے بات سمجھ نہیں آتی تو وہ ہم سے وہ بات دوبارہ کرواتے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ ریپیٹ کرو اور ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی کہ ہم رونی شکل بنا کے اور وائن کرتے ہوئے اور ادھر ادھر موہ میں بول کے یا زد کرتے ہوئے بات کریں ہمیں پتا تھا کہ ہمیں جو بات کرنی ہے سمجھا کر کرنی اور علم دلاللہ اس تربیت کا اتنا فائدہ ہوا کہ زندگی میں جب بھی کسی سے بات کرنے کا واقع بلا تو کوشش یہی کی کہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے تو محصر گفتگو جو ہے اور بہترین کمیلیٹیشن جو ہے یہ سکل بھی بچوں سے ہی سیکھی جاتی یہ سکھائی جانی ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو ان کے لیول پر آ کر یہ نہیں کہ آپ کھڑے اور وہ نیچے بیٹھا ان کے لیول پر بچہ بات نہیں سنگا ساتھ اس کی سطح پر آ جائے فیس ٹو فیس بات کریں اس کی طرح مو کر کہ بات کریں عموماً خواتین کیا کرتی ہیں خود کچھنٹ کام کر رہی ہیں ہڈیاں میں چمہ چلاری ہیں اور لیکچر دے رہی ہیں اور پیچھے بچہ سن رہا ہے اور وہ سنی ان سنی کر رہا ہے ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ سب باتیں صرف گوانے والی بات ہیں جس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی طریقے لیے اپنا کام روکیں اور اس سے بات کریں ہلو پوہ آپ سے کشکوشتا ہے تو پروپر طریقے سے اس کے جواب دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاملات کی درستگی کے لیے بھی قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ قولو قولاً صدید کہ بات سیدھی کرو آپ بھی اپنے بچوں سے درست بات کریں زومانی باتیں دھوکے پر مبنی باتیں یا جھوٹ پر مبنی باتیں جھوٹے باتیں یہ سب کچھ ان کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ معصر گفتگو اچھے اخلاق کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مبہوز ناپسل دیدہ اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بد اخلاق بہودہ ہو پھیلا کر لمبی بات کرنے والے جبڑے کھول کر بات اکل بولنے والے یعنی آپ نے پوری ڈسکرپشن بتائی کہ کیسی بات کرنے والے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے ہم ماں کو دیکھنا چاہئے کہ ہم خصوصاً جب اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہمارے بچے لہٰذا ہم جس طرح چاہے چیخیں چلائیں جیسے چاہے بولیں جو چاہے کہیں نہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں اور اگر ہمارے اس طرز عمل اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے ان کے اندر پر بگاڑ آتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر ہم پر ہوگی بچوں کو خود سلام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے بچے کھیل رہے ہوتے خود سلام کیا کرتے تھے پھر اسی طرح ان کی گفتگو کو پوری جلچسپی کے ساتھ سنتے اور اس پر اچھے کمنٹ بھی کرتے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی ایک دفعہ کوئی سہیلیوں کے ساتھ تھی انہوں نے اپنے شہروں کی کچھ بات کی اور پھر انہوں نے آکے گھر میں جب شیئر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھر مزید بھی اس پر کمنٹ کیا پھر اسی طرح حضرت عاشر کی چونکہ عمر چھوٹی تھی جب ان کی شادی ہی تھی وہ گڑیاں مغیرے سے کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ان کی سہیلیاں ادھر ادھر بکھر جاتی آپ واپس ان کو بلاتے اور ان کو ساتھ کھیلنے کیلئے کہتے حضرت عاشر کی گڑیاں کے ترمیان آپ نے ایک دفعہ کپڑے کا ہی گھوڑا دیکھا جس کے دو پر تھے آپ نے فرمایا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے حضرت عاشر کہنے لگی آپ نے نہیں سنا کہ سلمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے بھی پر تھے حضرت عاشر کہتی ہے کہ یسول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کی ڈاڑے بھی دیکھ لی یعنی آپ اتنا خوش ہوئے پر اس جواب سے پھر اسی طرح ہمیں بچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے حضرت عاشر کے ایک بھائی تھے عمیر ابو عمیر ان کی ایک چھوٹی سی چڑیاں کی جن سے وہ کھیلتے تھے وہ چڑیاں ان کی مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو عمیر جو ہے وہ بہت غمگین ہے تو آپ نے پوچھا کہ غمگین کیوں ہے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چڑیاں مر گئی جن کے ساتھ یہ کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس چڑیاں کے بارے میں بات کرنے لگے یعنی ان کی دلچسپی کی بات تاکہ وہ اپنے غمگینی تقلیف کا اظہار کر سکے تو بچوں کو صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کرنے چاہے جو ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں ان موضوعات پر ہمیں مزید معلومات بھی ہونی چاہیے اور ان پر ان سے بات بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح ہر وقت روح نہیں پیار کا رویہ بچوں کے ساتھ کھیلے بھی کیونکہ ہمام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے مالا روح جاتا رہے گا خصوصاً باب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسی بعض چیزیں یہ کرتے تھے جن سے بچے خوش ہو جاتے ہیں حضرت حسن بن علی کے لئے اپنی زبان نکال کے ان کو دکھاتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے محمود بن ربی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کے گھر گئے ان کے کوئے سے پانی پیا اور پانی میں مہر کے آپ نے ایک خوار پینکی ان کے اوپر پھر اسی طرح حضرت حسین کھیل رہے تھے گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے سب کو چھوڑا حضرت حسین ان کو پکڑنے لگے تو وہ آگے ہاں بھاگنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف سے آئے اپنے بازوں انہیں لیا انہیں گس کیا اور کھیلے کیلئے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگنور کر کے پاس سے نہیں گزرے بلکہ محبت دے کر پیار کر کے اور انہیں توجہ دے کر بعض وقت بچے بھاگ رہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ان کو ہمارے پیار کی ضرورت نہیں ان کو پیار نہیں چاہیے وہ دور ہو کے ہم سے مزید زیادہ توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دینی احکامات اور جو حدود ہیں وہ بھی بتانی چاہیے قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونے کے احکامات نازل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انرس کو اور دیگر لوگوں کو سکھایا کہ گھر آتے ہوئے کس طرح سلام کرنا ہے اجازت لینی ہے آپ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ بیٹے یہ آیات نازل ہو چکی ہیں آپ جب اندر آنا ہو تو اجازت دیا کرو پھر اسی طرح ابہ محضورہ ایک دین ایجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص آزام کا ایک طرح سے مذہب کھڑا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون ہے پتہ چلا کہ ابو محضورہ آپ نے ان کو بلایا کہ یہ کون ہے جو آزام کی نقل اتار رہا تھا وہ ابھی اس سر تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا بچے نے میری طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے ان کو تو چھوڑ لیا مجھے اپنے پاس روک لیا آپ نے فرمایا اچھا آپ دوبارہ آزام دو اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آزام دی اتنی محبت سے انہیں کہا اور پھر بعد میں ایک تھیلی دی جس میں کچھ انام تھا ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی باتیں مجھے کچھ پسند نہیں آتے ہیں لیکن آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور دو مرتبہ ان کے چہرے پر پھیرے اور پھر سامنے سینے تک لائے اور پھر نیچے تک لائے اور دعا کی یعنی فیزیکل ٹچ کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تمہیں برطت دے تو انہوں نے پھر خود کہا کہ اللہ کرسل صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا موزن مقرر کر دیجئے اور پھر انہوں نے فوراں ہی ان کو موزن مقرر کر دیا اور اس طرح وہ بچہ جسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ آپ سے محبت کرنے لگا کیا ہمارے اندر ایسے گڑس ہیں کہ ہم ایسے بچوں کو جو دین سے دور ہیں دین کا مذاہب اڑاتے ہیں اپنی محبت کے ساتھ انہیں اپنا بنا سکے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اس کے لئے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک نہیں کرنی حضرت علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لئے جو میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور نہ ہی کہ اس کام کے لئے جسے میں نے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کمپیرزن نہیں عدل و انصاف ڈسپلن سکھائیں ان تمام چیزوں کا خیال بکھیں کہ جو ہمارے دین میں بتائی ہیں مغرب کے وقت باہر نہیں جانے دینا دس سال سے بچوں کا بستر الگ کر دینا سات سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دینا گھر میں آنے کے اجازت مانگنے کے آداب سکھانا سلام سکھانا پھر اخلاق میں مستقل مزاجی اور پھر فرائز میں مستقل مزاجی عبادات میں مستقل مزاجی حلال حرام کی طبیز یاد رکھئے حلال حرام صرف کھانے پینے میں نہیں حلال حرام دیکھنے میں بھی ہے جیسے اب پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ان کے اندر ایک فرقان پیدا کیا جائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے آپ سامنے ہو یا نہ ہو بچوں کو خود پتہ ہو کہ ہمیں کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا آپ کہاں تک واج کر سکتے کہاں تک دیکھ سکتے کہ بچے اپنے گیڈٹس میں کیا دیکھ رہے اور کیا نہیں دیکھ رہے لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہر پر ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو رازداری سکھانا بچوں سکھئے گے وعدے پورے کرنا پھر اسی طرح تناک سکھانا ہر وہ چیز انہیں لاکر نہیں دینی جو وہ مانگے چلے جائیں چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنے کی شکر گزار ہونے کی تعلیم اور تلقین کرنا چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا احساس دلانا یہ نہیں کہ میں نے دیا ہے یا ہم نے تمہارے لیے کیا نہیں یا اللہ نے دیا ہے اور ان باتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے پھر اسی طرح ان کو مختلف اوقات کے ازدار سکھانا صبح و شام کی دعائیں حفاظت کی دعائیں بچے اگر ڈرتے ہو تو درنے کے وقت انہیں کیا پڑنا ہے امتحان کے وقت کیا پڑنا ہے مختلف چیزیں ان کو سمجھتے ہوئے کہ کس کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں اس ڈر کو ان سے دور کرنا پھر اسی طرح ایسے لوگوں سے ملانا ایسے بچوں سے ملانا ان کے ایسے دوست بنانا کہ جو عمل اور اخلاق میں بہترین ہوں اور پھر کیونکہ بچے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں وہ سکتا سکول میں ان کے پاس ایسے بچے نہ ہو ایسے دوست نہ ہو شام کے وقت ایسی گروپس ایسی کلاسز ایسی جگہوں پر ان کو لے جانے کا احتمام کرنا جہاں وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرسکے پھر اسی طرح ان کے در خود اعتمادی پیدا کرنا فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا سچی تعریف کے ذریعے جھوٹی تعریفیں نہیں اگزاجریشن نہیں خامخہ کے خوش آمد نہیں جو بات واقعی بچے کے اندر ہے اس پر اس کو اپنی شیئر کرنا اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ان کے والد نے کہا کہ یہ بچہ سفر و حضر میں آپ کی خدمت کرے گا یہ بہت سمجھدار ہے اب یہ ایک صحیح تعریف تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی امہ السلام نے کہا میرے بچہ لکھنا بھی جانتا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا یعنی جو اس بچے کے در سکلز ہوں یا قابلیتیں ہوں ان کو منشن بھی کرنا ان کا ذکر بھی کرنا پھر اسی طرح بچوں کو اہم ذمہ داریاں بھی دینا حضرت زید بن ثابت نے سترہ دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کی زمان سیکھ لی تھی عبرانی زمان سیکھ لی تھی اسی طرح اسامہ بن زید کے وہ تین اجر تھے تو اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا یعنی کہ مقرر کیا بھیجا تو وہ بعد میں گئے کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی جس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کی قیادت میں جنگ کے لیے جا رہے تھے پھر اسی طرح ایک فوجہ آپ نے روانہ کی جس میں حضرت زید کو امیر بنا کر آپ نے پھیجا پھر اسی طرح بچوں کو سبر سکھانا اور یہ سبر سکھانے کی مختلف طریقوں کے ٹائم کم ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی چیز پر گزارہ کرنا سکھانا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر دو وقت کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا کئی کہ میں یہ نہیں چھولا بھی نہیں جلتا تھا لیکن کتنی قنات اور کس طرح وقت کا صحیح استعمال اور کیسے اللہ کی عبادت اور اطاعت تھی اس پر بچوں کو مائل کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے بچوں کو روزہ رکھانا بعض لوگ پوچھتے رہتے کہ روزے کب فرض ہوتے بات فرض ہونے کی نہیں ہے جتنے بھی ان کے اندر حمد استطاعت ہو تو ایسے چیزیں ان کے اندر سبر اور قنات پیدا کریں گے پھر ایسے احکامات ماننے پر جو عجل اور سواب ہے وہ بھی ان کو بتانا چاہیے اگر بچے بیمار ہو جائے تو سبر کی تلقین کے ساتھ انہیں خوشخبری بھی سنانی چاہیے بعض اگر بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے بچہ گر جاتا ہے تو ساتھ ساتھ بچوں کو بتائے کہ انہیں ان تکلیفوں پر کتنا عجل اور کتنا سواب ہوگا پھر اسی طرح خود کام رہنا کیونکہ جو شخص خود ہائپر ہے وہ دوسروں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا اگر آپ پر کوئی غم بھی ہے شوہر کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے سسرال کی طرف سے کوئی ہوئی ہے تو اس میں آپ پہلے خود سبر کر لیں تحمل سے گفتگو کریں اور اپنے غموں کی داستان بچوں کو نہ سنائیں کیونکہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں وہ بڑوں کے بارے میں بدزن ہو جاتے ہیں اور جب وہ کسی بڑے کے بارے میں بھی ہوتے ہیں تو پھر باقی سب بھی اس کی زن میں آ جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی بچوں کو ایسی چیزوں میں پارٹی نہیں بنانا چاہیے کوشش کے ساتھ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤں اور نرمی رکھنی چاہیے ناراضگی کے وقت بھی نیشوہر بی بی کی ناراضگی ہے لیکن بچوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی بیزتی نہیں کرنی چاہیے اور ایک بیزتی نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے تو ویسے ہی بہت یعنی کہ نقصان دے ہیں پھر اسی طرح اگر بچوں کے دمیان آپس میں کوئی لڑائی جنگا ہوا جائے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لینے تو آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی ایک بچے کی سائی نہیں لینے چاہیے صرف کسی ایک کی ایک خبر کی اوپر ایکشن نہیں لینے چاہیے بعض اوقات ایک بچہ روتا ہوا آتا مظلوم بن کے اور ماں کو شکایت لگا کر اور ماں بغیر تحقیق یہ دوسرے بچے پہ چڑھائی کر دیتی ہے تو یہ بھی نائنصافی ہوتی ہے اور اس سے پھر صحیح طور پر تربیت نہیں ہو سکتی اسی طرح بچوں کو ایمان قرآن دین ان چیزوں کی باقاعدہ تعلیم دینی چاہیے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چند باتیں کرنے سے یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی اسی طرح غصے پہ قابو پانے کا طریقہ سکھانے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کرٹیکل تھنکنگ سکھانے چاہیے غور و فکر کرنا سکھانا چاہیے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ساتھ گھر میں جو آئٹمز ہیں انہی کی ساتھ انہی کی میک انہی کے فائدے ان چیزوں کے بارے میں خود بھی پڑھیں اور بچوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر بھی کریں پھر اسی طرح بچوں کو تلاوت سنوائیں بچوں کے سامنے تلاوت سنتے ہوئے اگر آنکھ روئیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ جگہ خشوع اور خشیت کی ہے قرآن مجید کے احکامات اور آیات پر ان کے ساتھ مل کر غور و فکر کریں سمجھدار لوگوں کی مجالس میں ان کو بٹھائیں ان کے ذریعے صدقہ کروائیں تاکہ انہیں دینا آئے ان کے دلوں میں گست آئے اور صرف مال کا صدقہ نہیں معاف بھی کرنا درگزر کرنا بچوں کے جھگڑے آپس میں دیکھ کر انہیں دوسرے کو معاف کرنے کی بات ایک جسے سسوری کرنے کی تعلیم کیونکہ افوہ درگزر کرنا افضل ترین ایمان پھر بار بار ان کی غلطیوں سے درگزر کریں بہت سے چیزوں کو تو ویسے اگنور کرنے کہ جیسے ہوئی نہیں تاکہ آپ کسی بڑی بات پر ان کو روک سکیں پھر اسی طرح بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا ہے یعنی ان کو کوئی سزا نہیں اور ان میں سے ایک بچہ جب تک وہ والد نہ ہو جائے جب اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرنے والے تو ہم چھوٹے بڑی بات میں کیوں محاسبہ شروع کر دیں اسی طرح اگر کوئی کسی بچے کو کسی وقت مارنے کی ضرورتیں پڑھ دیں تو چہرے پہ ہرگز نہیں مار سکتے مار پیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چھوٹے بچے جن کو نماز کے لیے بھی صرف پیار سے سمجھا جائے گا دس سال کی عمر تک مار نہیں سکتے نماز کے لیے تو آپ کی حکم کی اگر حکم ادولی ہو گئی تو آپ کو مارنے پیٹنے کا حب نہیں پھر اسی طرح اگر غلطی کر جائے تو اس پر آسل طریقے سے سکھائیے نہ کہ صرف ڈانڈ اپٹ کے ذریعے پھر اسی طرح یہ کہ بچوں میں ہیلتی کمپیٹیشن بھی ہونے چاہیے مختلف غرہ کے ریس کے مقابلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ریس کا مقابلہ کرنے مقابلے قویزز وغیرہ اور اس طرح کی ہلدی ایکٹیوٹیز گھر کے اندر ہو پھر اسی طرح دین میں ایک دوسرے سے آلو بڑھنے کا شوق وہ نماز کے چارٹ دیکھیں بچوں کے لیے نماز کے بکس ہوں گی یا چارٹ بننے ہوئے تھے کہ کس بچے نہیں کتنی نمازیں پڑھی ان کا ہفتہ وار مقابلہ اور اس پر انعامات وغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کا شوق ہم کے اندر پیدا کریں جنت میں پوازے لگانے کی بات کریں میں ہمیشہ اپنے چھوٹ چھوٹے نمازیں نمازوں سے یہ جب بھی ان کے ساتھ گاڑی بیٹھتے تھے کہ آج کون جنت میں کتنے پوازے اپنے یہ لگوائے جا تو سبحان اللہ کی تسبیح الحمدللہ اور ذکر بغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے درمیان آپ اس میں کمپیٹیشن تو کروایا لیکن کمپیریزن نہ کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن مطا سے بہتر ہوں اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس چیز سے بنا فرمایا کہ پیغمبروں کو اس اعتبار سے لو کہ ہم سب پھر ایمان رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کنٹرول سکھانا اپنے جذبات پر کنٹرول اپنے رونے پر کنٹرول اپنے غصے پر کنٹرول پھر اسی طرح تنقید سہنے سکھانا کہ تیچر سکول میں کر دیتا ہے یا کوئی بچہ کر دیتا ہے یہ باہر سے تو اس کو انہوں نے کس طرح لینا ہے اور اس طرح دوسرے بچوں کا سکھانا کہ بلا وجہ وہ ایک دوسرے کتانو تشریح کا نشانہ نہ بنائے پھر اسی طرح جو نفس اور دل کی بیماریاں ہیں ان پر بھی طریقے سے بات ان کی کنفیوشن کو دور کرنا توجہ سے تسلی سے سوالوں کا جواب دینا ان کے سوالوں پر ہسنا نہیں خاص طور پر کسی اور کے ساتھ مل کر نہیں ہسنا ان کی توہید نہیں کرنی ان کی تحقید نہیں کرنی ان کو تانے نہیں دینے اور پھر اگر وہ کسی کی تحقید کرے تو اس پر بھی سمجھانا دنیا کی محبت ان کے دل سے دور کرنا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ مٹیریلسٹک سوسائٹی بنتی جری جا رہی ہے تو بچوں کو خاص طور پر آخرت کی محبت دنیا کے مقابل پھر اسراف سے بچانا یعنی کہ اگر ان کے پاس عیدی کی پیسے جمع ہوئے یا ویسے کہ جمع ہوئے تو وہ سب کو خرچ کرنے کی سوچیں اس میں سے ستہ کروائیں اس میں سے وہ اپنے لئے کچھ لیں اس میں اپنے دیگر بھیان بھائیوں کے لئے لیں دوسروں پر خرچ کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اپنے کونو فیل میں تزاد نہ ہو کنٹرڈکشن نہ ہو لاپرواہی نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر قوموں کی مشابہت سے بھی بچائیں کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کی ڈریسز ہمارے طور طریقے وہ سب کچھ غیر قوموں کی مشابہت بڑھلتے چلے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فو من مو جو کسی قوم کی مشابہت میرے گا وہ انہی میں سے ہوگا لہٰذا ان کے سامنے بہترین ایکزامپل سٹ کریں اندوہ دون غیروں کی تقلید نہ سکھائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ دوئی سوال تھی ناستر آنڈنگ میں ایک بھی بہترین یہ ایٹ سوال تھی چار سال تھی بہترین 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 اور وہ بہترین سوالات سے کچھ دائیں اس میں ہم دیکھیں کہ جب بھی بچ سوال یہ سوال کرتی یہ کس نے بنائی کس نے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کس نے بنائی ہم آرام سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی خود بلے کسی نے ان کو نہیں بنائے اور یہ ہے کہ اللہ تعالی آسمان سے بھی بڑے ہیں زمین سے بھی ہر چیز سے بڑے ہیں لہٰذا جب ہم قیامت کی دن اللہ تعالی کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں صحیح طور پر پتہ چلے گا ان کو اس سے پہلیں باقی اور چیزوں کے بارے میں بتا کر پھر اللہ تعالی کی ذات ہو اور ویسے بھی آپ بتائیں ان کو کہ قل اللہ اخد اس وقت پڑھائیں اس کا ترجمہ بتائیں کہ اللہ تعالی کون ہے جب یہ پتہ چلے گا جو انشاءاللہ ان کو آج سر سے سٹیسفیکشن ہو جائے گی شادی کے لئے شادی کے لئے شادی کے لئے شادی کے لئے خواتین کے لئے شادی نے بہت عورت کے لئے اس کے ذمہ دادی اس کا بہر ہے اس کا شوہر اس کے بچے میں لیکن والدین کے ساتھ احسان کی کیونکہ عمومی حکم لیا گیا ہے اس لئے اپنے حالات اور اپنے شوہر کے مشورے اور معافقت کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے بلائی کے لیے کر سکیں وہ ضرور کریں لیکن سارے احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ان لوگوں کے گھر کے معاملات بہت زیادہ مدافلت کی اجازت نہ دیں کیونکہ ایسے بہت سے معاملات خرابی ہو سکتے ہیں ان کا عدد اور احترام اپنی جگہ لیکن گھر کے اپنے معاملات شوہر بیوی کے باہر مشورے کے ساتھ چلیں باہر سے مشورے نہ آئیں ان کا رسپیکٹ سکھائیں اگر آپ کے درمان احترام اس احترام کو اس زہر کو بچوں کے رانسفر نہ کریں اور آپ نے دین کیجئے کہ اگر آپ ان کو پوزیٹیو مائنڈ دیں گے ان کو عدد اور احترام اور والد کا حق ادا کرنا سکھائیں گے تو وہ خیر اور نیکی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی وہ آپ کا بھی عدد کرنا سکھیں گے لیکن آج اگر آپ اس سے ان کو روکیں گے تو کل وہ آپ سے بھی بددوان ہوگی سبحانکاللہ و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو eux ہوتے بہن اشہد ان بہن بہن ان اشہد ان